سبسکرائب کریں جوتیس ایس پیس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوازکار دوستو آپ سبھی جا سواگت ہے تو ہمارے پاس دیلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں جس میں یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری لو میریز ہوگی یا نہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ جو کہ انٹر کاسٹ ہیں مطلب آپ کی کاسٹ اور ان کی کاسٹ الگ الگ ہے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں پر آپ کی ہر کوشش ناکام رہی ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو جنتمک تو ہو جائیے کیونکہ آج آپ کو بتائیں گے آپ کی ہر سترے کھاؤں سے تین آسان طریقے جس سے کہ آپ جان پائیں گے کہ آپ کی انٹر کاسٹ میریز پوسیبل ہو پائے گی یا نہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ایک ایسا ہو پائے جس کو کرنے سے آپ کی شیگر ہی پریم بیوا کا یوگ بنے گا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلی جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایک جانکاری کو دیکھے گا اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹیگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانس پہ فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پر ایک ضروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ویڈیو کے کمنٹس میں اگر آپ کو کوئی نمبر دیتا ہے کلسنٹیشن کیلئے تو یہ نمبر کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ آپ کے ساتھ فلاڈ بھی ہو سکتا ہے تو قریب پہ ان سے بچنا ہے تو جارہ دیرنے کرتے ہوئے آئیے جان لیتے ہیں پہلے طریقے کے بارے میں اس کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنا بودھ کا بروت جو بنتا ہے آپ کی چھوٹی انگلی کے نیچے یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں اپنی ہرٹ لائن کو جسے ہر جر اکھا بھی کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر بودھ پروت پہ آپ کو کافی شاری ریکھائیں نظر آتی ہیں کچھ اس پرکار اندر کی اور اب یہ دوستو ایک دو تین کتنی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں لائنگ سیم نہیں ہوتی ہیں بس آپ کو دیکھنا کیا ہے دیکھئے نیچے سے اوپر کی اور بڑھنا ہے مطلب کہ آپ کو اپنے بودھ پروت پہ ریکھاؤں کو نیچے سے اوپر کی اور دیکھنا ہے کچھ اس پرکار اب ماننے کے چلیں اگزیمپل کے لئے آپ کے بودھ پروت پہ ایک چھوٹی ریکھا ہے اور دوسری لمبی ریکھا ہے اور جو لمبی ریکھا ہے وہ چھوٹی ریکھا کے اوپر ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو یہ آپ کی لانگ ٹرم ریلیشنشپ کو درشاتی ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو کہ ایک اچھا سنکیت ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو آپ کا مند چاہا جیون ساتھی اوشیہ ہی ملے گا پر اگر یہی ریکھائیں اس کی اوپوز ڈیریکشن میں ہوں مطلب کہ پہلے لمبی ریکھا ہے اور پھر چھوٹی ریکھا ہے تو دوستو یہ آپ کے شورٹ ٹرم ریلیشنشپ کو درشاتی ہے مطلب بریک اپ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ان ریکھاؤں کے اکارڈنگ آگے قدم بڑھانا ہے کہنے کا بھاب یہ ہے دوستو تو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ریلیشنشپ لانگ ٹرم چل پائے گا آگے چل کر آپ کے پارٹنر کے ساتھ اور آپ دونوں کے بیچ میں جو ہے بانڈنگ بہت زیادہ اچھی ہے تب ہی آگے قدم بڑھائیے بات کرنے کے لیے تو دوستو یہ تھا پہلا طریقہ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کتنی عمر میں ہوگی تو وہ بھی آپ اپنے بدھ پروس سے جان سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے اوپر آئی بٹن پہ کلک کی دیئے اس ٹوپی کے اوپر سیپریڈ ویڈیو آلریڈی ہماری چینل پہ ہے دشتار سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کے بارے میں اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنا گروہ کا پروت جس سے برسپتی پروت بھی کہہ دیتی ہیں جو بنتا ہے آپ کی انڈیس فنگر کے نیچے یہاں پر اب یہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اپنے اپنے کسی قریبی کے ہاتھ میں اور یہاں پر اگر آپ کے گروہ پروت پر بنا ہوا ہے کروس کا سائن جسے ایکس سائن بھی کہہ دیتے ہیں تو دوستو یہ ان کے لیے بہت اچھا سنکیت ہے جو اپنی لیو لائف کو شادی کا روپ دینا چاہتے ہیں مطلب لو میریز کرنا چاہتے ہیں من چاہا جیون ساتھی پانا چاہتے ہیں اب چاہے آپ کا پارٹنر کاسٹ میں ہے یا انٹر کاسٹ میں ہے کروس سائن اپنا اثر دکھائے گا اور آپ کو آپ کا من پسند لائف پارٹنر جرور ملے گا تو یہ تھا دوسرا طریقہ اب ہم جانیں گے تیسرے طریقے کے بارے میں اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہے آپ کے ہاتھ میں بنی ہوئی ہرٹ لائن جسے ہردیا ریخہ بھی کہہ دیتی ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ایک دوش مکت کمپلیٹ ہردیا ریخہ جا رہی ہے آپ کے گروہ پروت تک جسے برسپتی پروت بھی کہہ دیتی ہیں تو دوستو یہ آپ کے لیو مریز کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں بادہ آ جاتی ہے جیسے کہ آپ کے گھر والے جلدی نہیں مانتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اور ریخہ کو دیکھنا ہے جو کہ آپ کے ہرٹ لائن سے ہی نکلتی ہے دیکھیں کچھ اس پرکار اگر آپ کے ہرٹ لائن سے بھی ایک چھوٹی سے ریخہ نکلتی ہے اور میڈل فنگر اور آپ کی انڈکس فنگر کے بیٹھ کا جو گیپ ہے وہاں تک چلی جاتی ہے اور جو جیدہ تر بادہ آتی ہے آپ کی لیو مریز میں جیسے کہ گھر والے جلدی نہیں مانتے ہیں یا پھر کسی پرکار کی اور بادہ بھی دور ہو جاتی ہے اور آپ کی لو مریز کا یوگ جرور بنتا ہے پر پھر بھی اگر آپ کی لو مریز میں بادہ آتی ہی جا رہی ہیں آپ کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے تو چنتہ مقت ہو جائیے کیونکہ آج آپ کے لیے ایک ایسا اچوک اپائے لائے ہیں جس کو کرنے سے آپ کی شیگر ہی ویوہ کا یوگ بنے گا اپائے کی ویدی جاننے سے پہلے آپ کو ایک جروری بات بتانا چاہیں گے دوستو اور یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ لو مریز ایک خاص یوگ ہے خاص کر کے انٹرکاسٹ لو مریز جہاں پر آپ کو آپ کا من چاہت جیون ساتھی ملتا ہے تو آگی چل کر آپ کو جمعہ واریاں بھی بانٹنی پڑے گی اور قدم سے قدم ملا کے بھی چلنا پڑے گا ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ کی بیچ میں وہ پیار نہ رہے جو شادی سے پہلے تھا تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز بھی کرنے پڑیں گے اور اگر آپ ان سب باتوں کے لئے تیار ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے آپ کو ملے گی اچوک اپائی کی ویڈیو سمپرل ویڈی کے لئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جان کاریاں جہاں پر آپ کو بتائے تین آسان طریقے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرکاسٹ لو میریز پوسیبل ہو پائے گی یا نہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائی کچھ خاص باتیں آئی ہوپ کہ آپ کے سبی ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گی بہت اگر ابھی بھی من میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پالو میسٹری ہنڈرڈ پرسیٹ ایکیوریٹ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں نیکسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سمجھوں گا ایک اور انٹرکسنگ ٹوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے گا نوازکار